میرا نام اسیس ہے میری سیہ سیس ہے اور پاؤں دباتی میری لکشمی اس لئے میں جو تمہیں دے رہا ہوں بڑھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کبیر داس نے کہا چدریہ جس کی تصدر دینی کبیر داس بھی آئے تو کوئی بہت کچھ زیادہ لے کے نہیں گئے تھاکر سے کہا چدریہ جس کی تصدر دینی دیکھو تھاکر جی ہم جیت کے آگئے اس جگت سے بولا کیسے بولا اتنے داگ لگانے والے تھے اتنے انگلی لگا کے پھارنے والے تھے ہماری چادر کو چھیڑنے والے تھے رنگ چڑھانے والے تھے پر ہم دیکھو اپنی چادر بچا کے جیسا تم نے دیا تھا ویسے ہی لے آئے اس لئے ہم کبیر داس ہو گئے جیسا بھگوان بھیجے ویسے بھی تو چلے جاؤ پر کہاں ہو ویسے بچپن میں پاگل تھے تم ٹینشن تھا تم کو جب جنم لیے تھے تب نہیں تھا نا اب کتنی عمر ہے تمہاری ویسے سن تو تمہارے ٹو تھری سائد ہو کی نہ ہو کچھ پتہ نہیں ون ڈاؤٹر ٹو سن لیکن ٹین سن پہلے سے پیدا ہو گیا ماتے پہ سوار ہے ٹین سن ایک نے ہم سے کہا گروہ جی آپ بھی ٹین سن میں رہتے ہو بولا ہاں ٹین سن ہے میرے پاس پر تیرے سن سے الگ ہے تیرا ٹین سن وہ ہے جو دنیا سمجھتی ہے میرا ٹین سن دس گیان کا سوریہ میرے ساتھ ہمیسا رہتا ہے میرے آگے پیچھے دس اندریوں میں تالی بجھاؤ سمجھتے نہیں تو بجھاتے بھی نہیں یہ بل چھٹکلوں پہ تالی بجھانے کی عادت ہو گئی ہے نمہ پاروطی پتے ہارا ہارا مہاوے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں پتا چلا ہم بگ بگ کیے جا رہے ہیں تم آرام سے لوہے کے اس اس میں لگا کے ٹن ہمارے جا رہے ہیں پورا ایسے کریں ایک نے تو کہو کہ بابا تیروں کتھا میں ہمیں آنند آئے گو چار سال پہلے کتھا جب کری ہم کہا بھریو مئیہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی تمہاری کتھا میں جم کے سوئے ہم کی بھاری مئیہ اتنوں بڑوں آئے ہو جانتے ہیں سوئے گے تائی بھائیو بتاؤ بہت نیند آیا بابا تیری کتھا میں ہم کہے چل مئیہ جو یہ ڈاکٹر لوگ افیم کھلا کے بھی اور نیند کی گولی دے کے بھی سلا نہیں پاتے کم سے کم ہماری رادہ رانی اور کرشن کی پیاری کتھا کی گودھ میں تو تو سو گئی یہ کم بات ہے کتھا گودھ بھی ہے مئیہ کی یہاں نیند بھی آتی ہے پر نیند بھی ایک ہوتا ہے سکون کا نیند آنند کا نیند اور ایک ہوتا ہے آلس کا نیند تو آلس اور پرماد کے نیند میں جو لوگ کتھا میں رہتے ہیں ان کے جیون میں کبھی کوئی پرگیا نہیں اترتی پرنتو واسطوں میں کتھا سرون کرتے کرتے جنہیں سمادھی لگ جائے کبھی بچپن میں ہمارا ایک مطر تھا دو منٹ میں اس کو نیند آ جاتا تو اس کو لوگ ایسے جگہتے ہیں اٹھ ہم نام کر رہے ہیں مانے ہاں سے ایک چھاپڑ میں نے مارا جھوٹا آدمی نام کر رہے ہیں نام کو بھی بدنام کر رہے ہیں کھر کھر کر رہے ہیں نام کر رہے ہیں نام کر رہے ہیں نام دھیان دیتے ہیں بھگوان کو دھوکا دیتے ہیں بھگوان کو دھوکا یہ ہم کو تم کو کیا چھوڑیں گے جن کی دھیان ٹھیک نہیں دھارنا ٹھیک نہیں پوزہ ٹھیک نہیں بھاگوات کا سرون ٹھیک نہیں مندر میں بھی جا رہے ہیں تو گھبرا گھبرا کے جا رہے ہیں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں چھو کے نکل جا رہے ہیں کبھی کوئی درسن نہیں کوئی پریت نہیں آنکھوں میں آنسو نہیں گنگا جل سیو جی کی کھوپڑی پہ چھوڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں ارے انہیں سیو جی کی کھوپڑی سے تو گنگا جی نکلی ہیں تم ان پہ کیا گنگا جل چڑھا رہے ہو انہیں بھاگوان کی جتاؤں سے تو گنگا نکلی ہیں چلو یہ بھاو بھی ٹھیک ہے یہ گوویند تمہاری ہی بستو تم کو سمرپت کرتا ہوں اچھی بات ہے پر بھاگوان جی کا دوسرا سلوک پرطم سکند کا کتنا پیارا بات کہتا ہے پہلا سلوک ہی کہتا ہے یا نما دس یتون ودی ترسارتھے سبک سرارتھے تینی برم مردہ یادی قوی مہینتیت سوریہ تیجو باری مردام یتابی نمیو یترتر سرگو مرسا دامنا سین صدا نرستقو کم ستیم پرم ہی مہی تیجو باری مردام تیجو باری مردام بلویہ جاؤ 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 حون کرنا ہے اگنی لے آو اگنی لے آو بلہ کونسی اگنی لگے گی بھگوان تمہارے لیے تھاکور جی بھگت کہتا ہے بڑوانل لے آو بیشوانل لے آو ماچس کی لے آو لائٹر کی لے آو کہو تو بیڑی کی اگنی لے آو اس سے زیادہ انسان دے بھی کیا سکتا ہے آج کر بھگوان کہتے ہیں ان سب سے کام نہیں چلے گا بلہ کونسی اگنی لاؤ بلہ اگر اگنی ہی لانی ہے تو نہ بیشوانل سے کام چلے گا نہ بڑوانل سے کام چلے گا نہ لائٹر سے کام چلے گی نہ چندن کی لکڑی کے اگنی سے کام چلے گی بلہ پھر کس اگنی سے کام چلے گی کیسے جو میرا کہہ رہے میں کرسن کے پرتیب ورح کی اگنی جلتی ہے وہ اگنی لے آو پریم اگنی لے آو یہ آگ تو روز جلا کے سواہا 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 مارے جا رہے ہیں سواہا 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 ایک جگہ تو ہم گئے سادی میں مہراج دولا اتنا ڈھکیل کے پیا ہوا تھا کہ تیسرے ہی چکر میں وہی سواہا ہو گیا گھوم رہا تھا چکر